علامہ اقبال کلندر لاہوری ہے آپ نے کبھی سوچا گیا انہیں علامہ کیوں کہتے ہیں پڑھتے کہاں رہے یورپ میں تعلیم کہاں کی ہے آگس فرز کی ہے کیمرج کی ہے یورپ میں پڑھتے رہے پی ایچ ڈی وہاں کی ہے دنیا کہتی ہے علامہ اقبالی وہ علامہ تو وہ تھا جس نے شریف پڑھی ہو تو یہ یورپ میں پڑھنے والا مولوی کیسے بن گیا مولویوں کو کی علامہ کہتے ہیں نا یہ دوسرا نام ہے ان کا ٹائٹل ہے مولانا علامہ مولوی صاحب تو یہ یورپ میں پڑھنے والا علامہ اور مولانا کیسے بن گیا اقبال یہ سنو گورس یہ علامہ اس لیے بنا ہے کہ اس کے والدین نے اس کی گتی میں انگریز کی تعلیم بعد میں ڈالی ہے شریعت کی تعلیم پہلے ڈالی ہے دنیا بھی علوم جو اس دور میں کرٹ سائنسز تھی وہ اقبال میں بعد میں پڑھی ہے اور اقبال میں قرآن پہلے پڑھا ہے عربی پہلے پڑھی ہے شریعت پہلے پڑھی ہے گلستہ بستہ پہلے پڑھی ہے رومی اور سادی کو اقبال میں پہلے پڑھا ہے اور بعد میں اقبال یورب گیا لیکن گتی میں چونکہ نبی کا قرآن دکھا گیا گتی میں شریعت رکھی گئی تھا اقبال وہاں سے پڑھ کے نکلا امام الربیہ کے علاموں تو شرمندہ ہو کے نہیں نکلا اعلان کرتا نکلا ہے یورب والو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرانگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اے ندر کہتا ہے یورب والو تمہارے پبوں اور کلبوں میں تمہاری جمعان لڑکیوں کے فرکتے ہوئے ننگے جسم بھی اقبال کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے کیوں کہ بچپن میں مانے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا تھا تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اولاد کی گھٹی میں سب سے پہلے حضور کا دین رکھیں کان جارے کائنات کی شریعت رکھیں امام الربیہ کے علام اس کے بعد انہیں دنیا کی تعلیم دے ضرور دے ان سب سے بڑا حق ہے حضور کی امت کا کیونکہ تاجدار کائنات کا اعلان ہے انما وہ اس تو محلمان کہ میں آیا ہی تیچنگ کے لیے ہوں میں آیا ہی تعلیم دینے میں پھر ڈاکٹر بنے انجینگر بنے بڑے سے بڑے سائنسدان بنے وگر گھٹی میں جب قرآن ہوگا نا اور حضور کی شریعت ہوگی یہ ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حسین صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اپنا ہاتھ پیچل ہے امام علمیہ کے غلاموں مگر یہ ڈاکٹر بعد میں نظر آ رہے ہیں اور مصطفیٰ کے غلام پہلے نظر آ رہے ہیں یہ مثال ہے آپ کے سامنے کائدار کائنات کے غلاموں جنہیں گھر میں دین کا ماحول ملے جنہیں دین کے جذبے ماں باپ کی طرف سے ٹرنسفر ہوں اللہ رب العزت انہی پر یہ چیزیں وارد کرتا ہے تو اولاد کی گوٹی میں سب سے پہلے حضور کا دین رکھتے ہیں شریعت رکھتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ نسلوں میں حضور کا دین چلتا رہے ہیں ورنہ حالات یہ بن جائیں گے جو اقبال اشارہ کر گیا علامہ اقبال رحمت اللہ لہ کہتے ہیں کہ پلاننگ یہ ہے انگریزوں کی اپنا ایڈوکیشنل سسٹم قوم پہ مسلط کرتا ہے لارڈ مکالے کا بنائے ہوئے نظام جو ہمارے کالیجز میں یونیورسٹیوں میں چل رہا ہے اقبال نے کہا کہ یہ کیوں چلایا انہوں نے اور کیوں مسلط کیا ہم پر کہ ان کی پلاننگ اور منصوبہ یہ ہے کہ تعلیم کے تیزام میں ڈال اس کی خودی ہو جائے مولائم تو جدر چاہے اسے فیر یہ جو تعلیم ہے انگریز کی صرف انگریز کی یہ تیزام